اردو ہندی لف کی پیشکش نئی کتاب نیا نظریہ میں آپ سب کا میں استقبال کرتی ہوں آج کے اس پروگرام میں ہم لوگ جس کتاب پر چرچہ کریں گے یا جس کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے وہ بلکل نئی کتاب جس کا عنوان ہے اثر حاضر کی اردو شائری میں کلاسیکی اناثر اس کتاب کو لکھا ہے مصنفہ ڈاکٹر نازیہ امام صاحبہ نے جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے اس میں کلاسیکی شوئرہ کے ساتھ ساتھ اثر حاضر کے جو ممتاز شوئرہ ہیں جنہوں نے اکیسویں صدی میں اپنی شائری سے اپنی فکر و فن سے ایک نئی دنیا قائم کی ہے ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے ظاہر سے بات ہے کہ اردو شائروں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے اس میں سے انتخاب کرنا ایک بہت مشکل عمل ہے جسے بہت خوبصورتی سے بہت اقلبندی سے اور بہت باریک بینی سے نازیہ امام نے انتخاب کر کے اس کتاب میں شامل کیا ہے اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اگر پہلے حصے کی بات کریں تو اس میں کلاسیکیت کی تعریف اور دارے کار کلاسیکی شائری کے بنیادی اناثر سرمائے الفاظ اور ہم اثر اردو شائری ہم اثر اردو شائری کا ایک تاریخی جائزہ ہم اثر اردو شائرے میں کلاسیکی اناثر پر بہت تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے وہی اگر ہم دوسرے حصے کی بایت کریں تو نازیہ امام نے اس میں اہم شوئرہ کا انفرادی جائزہ پیش کیا ہے اور اس کے تحت جن شوئرہوں کو انہوں نے شامل کیا ہے اس میں عرفان صدیقی، شجا خاور، فرحت احساس، مہتاب حیدر نقوی، شہپر رسول، این تابش، اسد بدائیونی، راشد دراز وغیرہ وغیرہ کو انہوں نے شامل کیا ہے وہی اگر تیسرے حصے کی بات کریں جس میں نازیہ امام نے دے گر ہم اثر شوئرہ کے کلام میں کلاسیکیت کی موجودگی ایک تعرف کے انوان سے نور رانہ، اشہر حاشمی، خرشید اکبر، زفر امام، تارک متین، شکیل آزمی بات ساتھ ہم اثر شوئرہ کی سوانہی کوائف کو بھی انہوں نے لکھا ہے اس طرح اس کتاب میں بلکل موضوع کے ساتھ جیسا کہ اس کا انوان ہے اثر حاضر کی اردو شائرے میں کلاسیکی اناثر پوری طرح سے انصاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے ہاں بے شمار ایسے شوئرہ ہیں جن کے ہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ کلاسیکیت کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نازیہ امام نے جن شائروں کو چنا ہے ان کے ہاں بے شک یہ خوبیاں موجود ہیں آج کل عموماً مارکٹ میں جس طرح کی کتابیں آتی ہیں انوان کچھ اور کتاب کے مطالعے کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس میں موضوع کے مناسبت سے گفتگو نہیں کی گئی ہے یہ دیکھ کر مایوسی بھی ہوتی ہے لیکن اس کتاب کے مطالعے کے بعد آج کے اہد کی جو کتابیں ہیں آج کل جو کتابیں آتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا آپ کو یہ ناومیدی ہرگز نہیں ہوگی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ نازیہ امام نے جس طرح سے انوان قائم کیا ہے اسی طرح اس انوان کے تحت اس کتاب میں ان تمام موضوعات کو شامل کر اور باریک بینی سے ایک ایک چیز کا مطالعہ کر کے پوری طرح انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کتاب کے مطالعے کے بعد واقعی نازیہ امام کی محنت و کاوش کا قائل ہونا پڑتا ہے نازیہ امام نے اپنا ریسرچ دیلی یونیورسٹری سے مکمل کیا وہ اپنی تعلیم و تربیت کے بارے میں لکھتی ہیں میری ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہی ہوئی آٹھویں جماز سے بی اے تک کی تعلیم رامپور یوپی کے ایک مدرسے سے جامعات اس صالحات سے ہوئی ابتدائی دور سے ہی مجھے شیروشائری سے کافی دلچسپی رہی ہے اچھے اشار جمع کرنا اور انہیں یاد کر لینا میرا محبوب مشگلہ تھا ہمارے نساب میں عربی شائری سے باب المراسی اور باب العدب شامل تھے شیروشائری سے شوق کا یہ عالم تھا کہ کل کیا پڑھایا جانا ہے وہ ایک روز قبل ہی یاد کر لیا کرتی تھی چنانچہ نساب میں شامل دونوں کتابیں مجھے از اول تا آخر حفظ تھی شیروشائری سے بے پناہ شغف کے سبب ہی میں نے اثر حاضر کی شائری کا انتخاب کیا ہے اس کے علاوہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے اور اس کے پیچھے کی ذہنیت کو واضح کرتے ہوئے نازیہ امام مزید لکھتی ہیں اردو شائری کی تاریخ کے مطالعے کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جس دور پر بھی گفتگو کریں اس کا یک سلسلہ پچھلے دور سے بھی ملتا ہے اور کچھ نئی چیزیں اس دور کی بھی ایسی ہوتی ہے جن کی شمولیت سے عدب کا کاروبار چلتا ہے کہنا چاہیے کہ ہر لکھنے والا اپنے سابقین سے اپنے اہد کی ضرورتوں کے مطابق حاصل کرتا ہے جسے عرف عام میں روایت کہتے ہیں مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اپنے سابقین کی تمام چیزیں ہو بہو استعمال میں نہیں لائی جا سکتی روایت کا ایک بڑا حصہ ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنے تجربات مشاہدات یا زندگی اور اہد کی ضرورتوں کے مطابق نئی چیزیں گڑھتے ہیں انہی نئی چیزوں سے شیر و عدب کا آئندہ متعین ہوتا ہے وہ اقدار قدیم یا روایت جو مختلف نسلوں کے لیے قابل اتباع ہو اور جن کی حیثیت شیر و عدب کی تاریخ میں ایک روشن لکیر کی طرح نمائی ہو ایسے سرمائے کو کلاسیکیت کا نام دیا جاتا ہے نازیہ امام کے اس خیال سے اس کتاب کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مختلف باپ میں کس طرح سے فکروفن کی روشنی میں اس کتاب کو لکھا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے یہ کتاب اپنے آپ میں بہت اہم ہے جو تو کلاسیکیت اور جدیدیت کو ایک طرح سے جوڑنے کا کام کرتی ہے اسے سمجھنے میں یہ بہت معاوین ہے لگتا ہے کہ ہر ایک سکولر کو اردو کے ہر اس قارین کو جسے کلاسیکیت کے ساتھ ساتھ جدیدیت دونوں میں ہی دلچسپی ہو ایک بار اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر آپ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی ریٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں اس کتاب کے اشارت دوہزار بیس میں ہوئی ہے اس کی قیمت دو سو پچاس روپے ہے جو کی ازرا بک ٹریڈرز نئی دلی نے اسے شائع کیا ہے میں اس اہم کتاب کے لیے نازیہ امام کو مبارک بات پیش کرتی ہوں امید ہے اس کتاب کو عدوی حلقوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور نازیہ امام صاحبہ کی حوصلہ افضائی کی جائے گی جس کی وہ حق داری ہی کلمات کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتی ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی کریں اور اب کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اردو ہندی لوف میں آپ اگر کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو اسے کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کی جائے گی شکریہ